اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز نمبر 4.7 کمپلیٹ کی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس سے جو نیکس ویڈیو لیکچر کروانگا اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تاکہ آپ کو اگلی اور پچھلی ویڈیو لیکچر دھوننے میں پریشانی نہ ہو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو فوراں نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اب ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز نمبر 4.8 جس میں ہے solve the following system of equation ہم نے equations کو solve کرنا ہے ہمارے پاس یہ دو equation ہے question number 1 میں ہم نے اس equation کو solve کرنا ہے اور x اور y کی value نکالنی ہے تو سب سے پہلے جو given equation ہے اس کو آپ نے 1 کہنا ہے اور second equation کو آپ نے 2 کہنا ہے تو جو equation 1 ہے اس میں سے x یا y کی value نکال کے 2 میں put کرنی ہے تو سب سے پہلے equation 1 میں اگر میں x کی value نکالتا ہوں تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ x کے ساتھ 2 ہے اگر میں y کی نکالتا ہوں تو بڑا آسان ہے تو وہ کیسے کہ 2x4 ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا اور y ادھر آ کے پلس ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آگئی y کی value اب میں اس y کی value کو put کروں گا 2 میں جو answer آئے گا اس کو واپس put کروں گا 3 میں جس ہم نے یہی question میں کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں put equation 3 in equation 2 تو equation 2 کیا ہے 2x2 minus 4x یہ y ہے y کی جگہ ہم نے یہ y کی value put کر دینے 2x minus 4 minus y کا square تو y کی جگہ ہم نے put کر دینے 2x minus 4 کا whole square یہ پلس 6 ادھر آ کے ہمارے پاس ہو جائے گا minus تو 2x کا square minus 4 2 is a 8x کا square minus minus plus 4 4 is a 16x minus اس کا جب میں square اوپن کر دوں گا تو a کا square plus b کا square minus 2a بھی بنائیں 2a ہمارے پاس 2x ہے اور b ہے ہمارے پاس 4 تو 2 to the 4 4 for the 16x یہ minus 6 تو اب ہمارے پاس 2x کا square minus 8x کا square plus 16x minus کو اندر multiply کروا دیں گے minus plus minus 16 اور یہ plus ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 6 اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2x square minus 8x square minus 4x square جب ہم ان تینوں values کو solve کریں minus 10 آئے گا کیونکہ minus 4 minus 8 minus 12 minus 12 plus 2 minus 10x کا square اب ہمارے پاس ہے plus 16x اور plus 16x یہ ہوا ہمارے پاس 32x اس کے علاوہ minus 16 اور minus 6 minus 22 is equal to 0 x square ہے negative پہلی بات تو یہ اس کو positive کرنا ہے دوسری بات یہ اس میں 2 common آ رہا ہے تو میں 2 common لے لوں گا ساتھ میں minus بھی common لے لوں گا اسی وجہ سے تاکہ x square positive ہو جائے تو minus بھی common لیا 2 بھی common لیا 2 5s are 10 2 16s جب minus کا sign لیں گے تو یہ اندر والے sign change ہو جائیں گے 2 16s are 32 2 11s are 22 تو یہ ہمارے پاس اب نئی equation آئی ہے تو یہ minus 2 در جا کے divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو equation آئی وہ quadratic ہے اس کو ہم factorization کرتے ہیں اس کی تو first digit ہے 5 last digit ہے 11 تو 5 11s are 55 multiply کریں تو 55 ہے plus minus کریں تو 16 آئے تو اس کا ایک ہی pair بنتا ہے وہ بنتا ہے 5 multiply by 11 تو 5 کو 11 پلس کرنے سے 16 آتا ہے تو 5x میں 11x کو plus کرنا ہے تو جب plus کریں گے تو دونوں کے ساتھ same sign رکھیں گے تو جو اوپر ہوگا وہی ہم دونوں کے ساتھ sign رکھیں گے اب ان کے ساتھ 5x common آ جائے گا تو 5 sorry x minus 1 ادھر سے minus 11 common آ رہا ہے تو x minus 1 is equal to 0 جب minus common لیتے ہیں sign change ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے x minus 1 is equal to 0 اور 5x minus 11 is equal to 0 تو x minus 1 کس کی equal ہوا 0 x کی value ہمارے پاس 1 آئے گی یہاں پہ minus 11 ادھر جائے گے پلس ہو جائے گا 5 multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا اب ہم نے ان دونوں میں نے کہا تھا جو answer آئے گا 2 کا اس کو واپر پوٹ کرنا ہے ہم نے 3 میں تو اب ان دونوں values کو ہم نے پوٹ کرنا ہے کس میں 3 میں تو جو کہ equation number 3 کیا ہے ہمارے پاس 2x minus y is equal to 4 تو 2x minus y is equal to 4 تو جب ہم پوٹ کریں گے x is equal to 1 تو 2 into 1 minus y is equal to 4 تو minus y ادھر آ کے plus y ہو جائے گا 2 1s are 2 plus 4 ادھر آ کے minus 4 ہو جائے گا تو یہ minus 2 آیا y تو x ہمارے پاس کتنا ہے 1 اور y کتنا آیا ہمارے پاس minus 2 تو ایک یہ پیار آیا اب جو کہ ہمارے پاس y کی equation تھی 2x minus y is equal to 4 تو x کی value 11 over 5 پوٹ کر دوں گا میں 11 by 5 minus یہ plus 4 ادھر آ کے minus 4 ہو جائے گا minus y ادھر جا کے plus y ہو جائے گا 2 11s are 22 by 5 minus 4 is equal to y تو اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو 1 ہے تو میں LCM لے لوں گا LCM میں ہمارے پاس 5 آئے گا 5 کے table میں 5 1 پہ آتا ہے تو 1 22s are 22 1 کے table میں 5 5 پہ آتا ہے 5 4 is 20 تو 20 میں سے 2 minus کیا 22 میں سے 20 minus کریں گے 2 بچے گا 2 by 5 is equal to y تو اب ہمارے پاس x کتنا تھا 11 over 5 تو y کتنا ہے 2 over 5 تو اسی کے ساتھ یہ ہمارے پاس question number 1 complete ہوا اسی طرح ہم question number 2 کریں گے تو اب ہم کریں جا رہے ہیں question number 2 x plus y is equal to 5 x square plus 2 y square is equal to 17 تو یہ اس کو ہم نے 1 کہہ دینا ہے x square plus 2 y square کو 17 کہہ دینا ہے بلکل پیچھلے question کی طرح equation 1 میں سے ہم نے y کی value نکال لینی ہے پھر میں نے کہا تھا equation 3 کو 2 میں put کر دیں گے جو آنصر ہے گا 3 میں put کریں گے تو ہم put کرتے ہیں 3 کو 2 میں تو 2 کیا ہے x کا square plus 2 y کا square ہے تو y کی جگہ جائے گا 5 minus x کا square is equal to 17 تو x کا square plus 2 into 5 کا square ہوا 25 plus یہ a minus b whole square کا فارمولا کھول دوں گا تو x a کا square plus b کا square minus 2 a b یہ plus 17 ادھر آکے minus ہو جائے گا تو x کا square plus 2 25 is a 50 plus 2 x کا square minus 20 x تو minus 17 is equal to 0 تو یہاں پہ اگر میں دیکھوں x square plus 2 x square یہاں پہ ہمارے پاس بن گیا 3 x square اس کے علاوہ minus 20 x تو یہ plus 15 minus 17 یہ ہمارے پاس بنتا ہے plus 43 is equal to 0 sorry 33 is equal to 0 اب یہ بن گی quadratic equation first quiesities لکھیں گے last quiesities لکھیں گے جب میں 3 کو 33 سے multiply کرواؤں گا تو ہمارے پاس آئے 9 99 99 کے جب میں pair دیکھتا ہوں multiply multiply by 11 1 3 multiply by 3 33 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ سوٹیبل ہے کیونکہ 11 میں 9 کو plus کریں تو 20 آئے گا تو 9 میں میں plus کروں گا 11 تو میں نے کہا تھا plus کرنے کے لئے دونوں کے ساتھ same sign رکھیں گے جو اوپر ہوگا وہی دونوں کے ساتھ sign رکھیں گے اب ادھر 3 common آتا ہے x بھی کہا ہے 3x minus 11 is equal to 0 x minus 3 کو 0 کی equal رکھیں گے 3x minus 11 کو 0 کی equal رکھیں گے minus 11 ہیدھر جا کے plus 11 ہو جائے گا 3 multiply ہو رہا ہیدھر آکے divide ہو جائے گا x is equal to minus 3 جا کے plus 3 تو 3 کو put کیا 2 میں ہم نے answer ہے واپس اس کو put کرنا 3 میں تو ہم لکھیں گے put in 3 تو اب x equal to 3 تو equation 3 لکھ لئے y is equal to 5 minus x y is equal to 5 minus x value 3 ہے تو 3 آجے گا y is equal to 2 تو یہ پیر ہمارے پاس x value 3 ہے y 2 2 تو 2 آیا اب y is equal to 5 minus x تو y is equal to 5 minus x 11 by 3 تو یہاں پہ اس کے نیچے 1 ہے تو 3 lcm آیا 1 کے table 3 3 پہ آتا تو 3 5 is 15 3 کے table 1 پہ آتا 1 11 is 11 تو یہاں پہ آیا ہمارے پاس 4 by 3 تو جو pair بنا اسی طرح ہمارے پاس question number 2 بھی complete ہوا اب جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں question number 3 3x plus 2y is equal to 7 3x square is equal to 25 plus 2y square بلکل same method ہے شروعو equation 1 سے y کی value 3x ادھر جا minus ہو جائے 2 multiply اور ادھر آگے divide ہو جائے پھر ہم نے equation 3 کو put 2 جو answer آئے گا واپس put دیں گے تو equation 2 کیا کہتی 3x square is equal to 25 plus 2 y square 7 minus 3x by 2 is square ٹھیک ہے تو 3x square is equal to 25 plus 2 into 7 square a minus b whole square a square plus b square minus 2 a b 2 a 7 b 3 x 2 7 is 14 14 3 is 42 x divided by 2 square ہمارے پاس 4 2 2 is 4 25 plus 49 plus 9 x square minus 42 x 3 x positive is negative ہو جائے اس کے نیچے ہمارے پاس 2 ہے اب جو کہ یہاں بچ جائے 0 تو میں 2 کو لے لیتا ہوں lcm 2 25 50 2 1 پہ آتا ہے تو 1 کو پورے سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ساری ویلیو ہمارے پاس as it is آ جائے گی تو اس 2 2 پہ آتا ہے تو 2 3 سے ملٹیپلائے کریں 6 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 0 2 divide ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس بچے گا وہ کچھ یوں ہوگا 9x square minus 6x square is equal to 3x square minus 42x اور 50 plus 49 کتنا ہو جائے پلس 99 3 14 42 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ 3 33 99 ہوتا ہے تو 3 multiply ہوتا ہے ادھر آکے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا ہمارے پاس تو یہاں کیا بچے گا x square minus 14x plus 33 تو ہمیں دو digit ایسے نونے جن کو multiply کریں تو i 33 plus minus کریں تو i 14 تو ایک ہوتا ہے pair 3 multiply by 11 3 11 سے 33 تو ان دونوں کو plus کرنے سے 14 آتا ہے تو 3x میں 11x کو کرنا ہے plus تو plus کرنے کے لئے سائن ایک جیسے رکھنے ہے جو اوپر ہوگا وہ ہی دونوں کے تو x minus 11 is equal to 0 کے ہوا تو minus 3 در جا کے plus 3 ہو جائے گا minus 11 در جا کے plus 11 ہو جائے اب ہم نے ان دونوں کو equation number 3 میں put جو ہمارے پاس دو answer تھے ایک x equal to 3 ایک x equal to 11 میں نے کہا گا تو y answer آئے minus 1 تو x 3 ہے تو y minus 1 آیا اس طرح x 11 میں پر put کروں گا تو simplify کروں گا تو ہمارے cancels x multiply 3 x ہو جگا is equal to 2 y plus 3 x is equal to x y تو اس کو کہنا ہے 1 اس کو کہیں ہم equation number 2 تو as it is y ki value n x x either positive y آ ke negative ہو جگا اس کو کہ دیں equation 3 to just equation 3 put 2 put equation 3 in equation number 2 equation number 2 y y 5 minus x plus 3 x is equal to 2 x into y اس کے بعد 2 5 10 minus 2 x minus 2 x minus 2 x 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 کریں 9 ایک تو ہوتا ہے 2 10s are 20 ایک ہوتا ہے 4 5s are 20 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو پیر بنے گا وہ یہ ہوگا 4 5s are 20 کیونکہ 4 کو 5 میں پلس کرنے سے ہمارے پاس 9 آتا ہے تو 4 کو میں 5 میں پلس کروں گا ٹھیک ہے تو یہ پلس ایسے آگیا تو پلس کرنے کے لیے سائن ایک جیسے رکھنے جو اوپر ہوگا وہی ہم دونوں کے ساتھ رکھیں گے ان دونوں میں 2X common آجائے گا تو X мы-2 کے table میں 4 2 پہ آتا ہے ٹھیک ہے اب ادھر سے مائنس 5 کامل لیں گے تو مائنس پلس مائنس ہو جائے گا 5 2's are 10 ہو جائے گا تو یہاں پہ جو کہ یہ x مائنس 2 آیا ہمارے پاس اور یہ 2 x مائنس 5 تو یہ جو کہ کس کے ایکول ہے 0 کے ایکول ہے x مائنس 2 is equal to 0 آیا اور 2 x مائنس 5 is equal to 0 کے ایکول ہے تو اب یہاں پہ x کی value 2 آئی یہ مائنس 5 ادھر جا کے پلس 5 ہو جائے گا 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو واپس put کرنا ہے 3 میں put in equation number 3 equation number 3 کے ہے y is equal to 5 minus x اور اب جو کہ ہمارے پاس جب ہم equation 3 ہے y is equal to 5 minus x تو x کو میں 2 یہاں پہ put کر کے solve کر دوں گا یہ pair آ جائے گا ہمارے پاس y is equal to 3 x 2 تھا تو y 3 آ گیا ہمارے پاس یہ pair بن گیا اس طرح y is equal to 5 minus x ہے ادھر میں 5 by 2 put کر دوں گا اس کو جب میں lcm سے solve کروں گا simplify کروں گا تو y کی value یہ بھی 5 by 2 آئے گی تو x کی 5 by 2 y کی 5 by 2 ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک pair complete ہوا تو اسی کے ساتھ ہمارا question number 4 complete ہوا اب جو کہ ہم کرنے جارے ہیں question number 5 یہ تھوڑا سا different ہے ذرا غور سے سمجھئے گا تو اس کو بھی ویسی solve کر لینا ہے simplify کرنا ہے x y ہمارے پاس lcm آئے گا x کو divide کریں گے x x سے cancel y آ جائے گا اس کے ساتھ plus y کو جب divide کریں گے y y سے cancel x آ جائے گا b کے ساتھ is equal to 2 تو a y plus b x is equal to 2 یہ x y divide ہو رہا ہے در جا کے multiply ہوگا تو اس کو کہہ دیں گے equation number 1 اس کو کہہ دیں گے equation number 2 تو equation number جو 1 ہوگا اس میں سے ہم y کی value نکال لیتے ہیں a plus b یہ جو x ہوگا یہی در جا کے ہمارے پاس minus ہو جائے گا اس کو کہہ دیں گے equation number 3 تو اسی طرح سے equation 3 کو 2 میں put کرتے ہیں put equation 3 in equation number 2 تو equation number 2 کیا ہے ہمارے پاس a y ہے y کی جگہ پہ آ جائے گا a plus b minus x plus b x is equal to 2x آگے y ہے y کی جگہ پہ آئے گا a plus b minus x ٹھیک ہے a کو a سے multiply کیا a کا square plus a b minus a x plus b x 2 x کو اندر multiply کروائیں گے 2 a x ہو جائے گا 2 b x ہو جائے گا minus 2 x کو x سے کروائیں گے 2 x کا square ٹھیک ہے تو x square ہمیں positive رکھنا ہوتا ہے تو ان تینوں values کو اٹھا کے ادھر لیں گے تاکہ x square positive ہو جب اس کو لیں گے تو plus 2 x square ہو جائے گا plus 2 a x ادھر آگے minus ہو جائے گا plus 2 b x ادھر آگے minus ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ minus a x یہ plus b x اور اس کے بعد a square plus a b plus a square plus a b یہ اس تینوں values ادھر گئیں تو یہاں بچ جائے گا 0 تو 2 x کا square minus 2 a x minus a x minus 3 a x اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کہ ہے وہ بچتا ہے minus 2 b x plus b x minus b x اور یہ ہمارے پاس جو کہ ہے کہ آجے گا a کا square plus a b تو ان دونوں میں سے میں x کو common لے لیتا ہوں ساتھ میں minus کو بھی common لے لوں گا تو 3 a plus b آ جائے گا جب میں x کو common لوں گا minus کو common لیتے ہیں تو sign change ہو جاتا ہے plus a square plus a b تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی c یہ ہو جائے گی value یہاں سلے گر یہاں تک b یہ ہو جائے گی a تو factorization ذرا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے quadratic formula لگائیں گے x is equal to minus b b کی value ہے minus into 3 a plus b plus minus square root b کا square مطلب minus into 3 a plus b یہ b کا square minus 4 a اور c divided by 2 a تو x is equal to minus minus plus ہو جائے گا تو 3 a plus b plus minus square root minus کا square ہمارے چھاں plus ہوتا ہے تو اب میں ان دو کا square اس کا formula کھوڑ دوں گا یہ a کا square آ گیا plus b کا square آ گیا plus 2 a بھی بنانا ہے 2 a ہے ہمارے پاس 3 a اور b ہے ہمارے پاس b تو 2 3 جائے 6 6 a b minus 4 2 جائے 8 8 کو a square سے multiply کروائیں گے ٹھیک ہے minus plus minus 4 جائے 8 8 کو a b سے multiply کروا دوں گا میں اب ہمارے پاس نیچے کیا جائے گا 2 جائے 4 تو اب جو کہ ہم solve کریں گے تو 3 a plus b plus minus square root یہ 9 a square میں سے 8 a square minus کریں گے a کا square بچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا ہمارے پاس plus b کا square 6 a b minus 8 a b minus 2 a b divided by 4 تو اب جو کہ میں اس کو solve کروں گا 3 a plus b plus minus square root یہاں پہ آئے گا a minus b کا whole square divided by 4 تو یہ اس سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئے گا 3 a plus b plus minus into a minus b divided by 4 یہ ہمارے پاس x کی value آئی plus minus میں ایک دفعہ plus میں لکھیں گے ایک دفعہ minus میں لکھیں گے یہ میں نے value کو ایک دفعہ plus میں لکھا ایک دفعہ minus میں لکھا تو یہ کتنا ہو جائے گا 3 a plus a 4 اور یہ cancel ہو جائے گا divided by 4 تو x کی value ہمارے پاس a آ جائے گی یہاں سے اگر میں solve کروں 3 a plus b minus a minus minus plus b divided by 4 3 a میں سے a کو اگر minus کریں 2 a آ جائے گا plus b plus b 2 b آ جائے گا divided by 4 2 کو جب میں common لوں گا تو a plus b divided by 4 2 2s are 4 تو ہمارے پاس آجے گا a plus b divided by 2 یہ کس کے ایک والایا x کے والایا تو اب ہم کیا کریں گے put کر دیں گے 3 میں جس طرح سے میں نے سمجھایا تھا کہ equation 2 کو جب ہم put کریں گے equation 3 کو put کریں گے 2 میں تو جو answer ہے کا واپس 3 میں put کریں گے اب ہم equation 2 کا جو answer ہے اس کو واپس 3 میں put کرتے ہیں equation 3 ہے a plus b minus x تو ہمارے پاس ہے y is equal to a plus b minus x ادھر بھی y is equal to a plus b minus x اب جو کہ ہم نے x is equal to a کو put کریں گے اس میں تو x کی جگہ پہ آجے گا a تو minus a plus a سے cancel y is equal to b جب x a تھا تو y ہمارے پاس b آیا اب ہمارے پاس جو کہ ہے y is equal to a plus b minus x a plus b yes it is x کی value a plus b divide by 2 یہ ہم نے put کر دی یہاں پہ تو 2 جو کہ میں lcm لے لوں گا تو 2 اس سے بھی multiply ہو جائے گا 2 b سے بھی multiply ہو جائے گا minus کو اندر multiply کروا دیں گے minus b ٹھیک ہے تو 2 a minus a ہمارے پاس a بجے گا 2 b minus b ہمارے پاس b بجے گا divided by 2 تو ہمارے پاس x کتنا تھا a plus b by 2 اور y کتنا تھا یہ بھی a plus b by 2 تو ایک یہ pair بنا ایک یہ pair بنا تو اسی کے ساتھ ہمارا question number 5 complete ہوا exercise number 4.8 کا انشاءاللہ next video lecture میں میں complete exercise number 4.8 کروا دوں گا جس کا جو کہ link آپ کو description box میں مل جائے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور like کیجئے گا channel کو subscribe کرنا مت بھولئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ